آج جو خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ لادین اور القاعدہ کے خطرے سے بھی زیادہ خطرناک ہے پاکستان اگلے کچھ سالوں میں دنیا کی تیسری پرمانو مہا شکتی بن سکتا ہے امریکہ اور روس کے بعد وہ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ پرمانو بم بنانے والا دیش بن سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے پرمانو بم پیدا کرنے والی چوتھی کوک تیار کر لی ہے پوری دنیا کے لیے سب سے بھیانک خبر پاکستان دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ پرمانو بم والا دیش بننے والا ہے پاکستان کے پرمانو کوک سے پیدا ہوں گے سو سو پرمانو بم پاکستان پرمانو بم کے لیے پاگل ہو گیا ہے پاکستان کی پرمانو بم کی فیکٹری کا سٹنگ آپریشن ہو گیا ہے پاکستانی پرمانو ہتھیاروں کی چوتھی کوک تیار ہو رہی ہے اسلام آباد سے صرف اور صرف سوہ دو سو کلمٹر دور ہے پاکستان کی نکلیئر بم فیکٹری دیکھئے خوشاب نکلیئر پلانٹ کی یہ نئی تصویر اسی پلانٹ سے ملے گا پاکستان کو پرمانو بم بنانے کے لیے پلوٹونیوم اور یہ پلوٹونیوم اتنا ہوگا کی امریکہ چین فرانس بریٹین سب دیکھتے رہ جائیں گے خوشاب پلانٹ میں پہلے سے ہی تین ریاکٹر ہیں لیکن اب ذرا اس تصویر کو گھر سے دیکھئے یہ ہے اس نکلیئر پلانٹ میں تیار کیا جا رہا چوتھا نکلیئر ریاکٹر نیوز ویک نے خوشاب پلانٹ کی یہ سٹلائٹ تصویر جاری کی ہے پاکستان پرمانو ہتھیاروں کے معاملے میں فرانس سے بھی آگے نکل جائے گا جو ابھی پرمانو سامگری جھٹانے کے معاملے میں تیسرے نمبر پر ہے دوہزار تیرہ تک تیار ہو جائے گا خوشاب نکلیئر پلانٹ کا یہ چوتھا ریاکٹر پاکستان بھارت کے خلاف تیار کر رہا ہے پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے پرمک شجا پاشا نے حال ہی میں بھارت کو چیتاب نہیں دی تھی کہ بھارت پاک کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے پاکستان نے بھارت کے خلاف پوری تیاری کر لی ہے بھارت میں حملے کے لکشوں کی پہچان کر لی گئی ہے ان ٹھکانوں پر حملے کا ابھیہاس بھی کیا گیا ہے پاشا انہی پرمانو ہتھیاروں کے بھروسے بھارت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں جو اس خوشاب پلانٹ سے تیار ہوں گے خوشاب پلانٹ میں نکلیئر بم کے لیے پلوٹونیوم تیار کیا جاتا ہے پچھلے سال دسمبر میں اس پلانٹ کی کچھ تصویریں میڈیا میں جاری ہوئی تھی دیکھئے دسمبر میں جاری اس تصویر کو یہاں دو رییکٹر صاف نظر آ رہے ہیں جبکہ تیسرے رییکٹر کا کام جاری تھا تھوڑی دور پر ایک اور عمارت نظر آ رہی ہے لیکن یہ کیا ہے اس بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا لیکن اب نیوز ویک میکزین کی ان تصویروں کو دیکھئے یہ چوتھی عمارت اب پوری طرح بن کر تیار ہو رہی ہے اور نیوز ویک میکزین کی اس تازہ تصویر سے پاکستان کے منصوبے بھی ہو گئے ہیں پوری طرح ساف نیوز ویک میکزین کے مطابق پاکستان پرمانو ہتھیار کارکرم میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور پلٹونیم کا اتپادن بڑھانے کے لیے اس کا چوتھا رییکٹر جلد ہی کام کرنا بھی شروع کر دے گا یہ بات وششکیوں کو بھی حیرت میں ڈال رہی ہے یہ دھیان دینے والا ہے پاکستان اپنے پرمانو ہتھیار کارکرم کو وکسط کرنے کے لیے پلٹونیم اتپادن کو ابھتپوچ طریقے سے بڑھا رہا ہے امریکہ یا پاکستان سرکار کے طرف سے کوئی بھی اس مددے پر کچھ بولنے کو راجی نہیں پاکستان کا پرمانو کارکرم ایران اور اترکوریا کے پرمانو کارکرم سے زیادہ خطرناک ستر پر ہے کیونکہ ایران اب بھی پرمانو ہتھیاروں کے لیے اچھ گنووتہ والا یورینیم نہیں بنا پایا ہے اور اترکوریا کے پاس اب بھی پرمانو ہتھیار ہونے کے کوئی ٹھوس پرمان نہیں ہے لیکن پاکستان بہت خطرناک طریقے سے اپنے پرمانو کارکرم کو آگے بڑھا رہا ہے آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو کئی معاملوں میں فرانس سے بھی آگے نکل رہا ہے جو اسادھارن ہے یہ خلاصہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسامہ کی موت کے بعد امریکہ اور پاکستان کے رشتوں میں کھٹا سا گئی ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت نے پچھلے پانچ سالوں میں اپنے رکشہ بجٹ پر پچاس ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیا اور ایسے میں بھارت کے خلاف وہ یہ تیاری کر رہا ہے لیکن اس کے سیاری نے امریکہ، روس، برٹین، فرانس اور چین جیسے دیشوں کو بھی سکتے میں ڈال دیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے پاس پرمانو ہتھیاروں کی سنگھیات دو گنی ہو گئی ہے امریکہ سمیں سمیں پر یہ آشنگ کا جتاتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود کٹرپنتی تتو پرمانو ہتھیاروں پر کبزہ نہ کر لیں یا پھر پرمانو ہتھیار کو بنانے کے لیے ضروری سامان چوری کر کے دوسری جگہ پر ایسے بم نہ بنا لیں اور اگر ایسا ہوا تو وہ امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا کیا پاکستان نے اپنا آپک ہو دیا ہے؟ اس کا جواب امریکہ کی وہ خوفیہ رپورٹ دیتی ہے جو حالی میں لیک ہو گئی ہم بات کر رہے ہیں اس ویکلی خلاصے کی جس میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ پاکستان آستین کے سامب کی طرح اپنے ہی دوست امریکہ کو ختم کرنے تک کی تیاری کر چکا ہے اور اتنے پرمانو بم بنانے جا رہا ہے جو بھارت سرکار کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے پاکستان پوری دنیا کو جلا دینے کی تیاری کر رہا ہے پاکستان نے کھول لیے ہیں پرمانو بم بنانے کے کئی کارخانے ہیں پاکستان ان کارخانوں میں دن رات بنا رہا ہے پرمانو بم یہاں تک کی پاکستان اپنے بم امریکہ کو بھی چھونے نہیں دے رہا پاکستان میں تابرتوڑ رفتار سے بن رہے پرمانو بم نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے ہیں امریکہ سے بھی زیادہ خطرہ اس بات سے ہندوستان کو ہو گیا ہے آخر پاکستان اتنے بم کیوں بنا رہا ہے امریکہ کے ہوش اور فاقتہ تب ہو گئے جب اسے پتا چلا کی پاکستان دس بیس یا سو نہیں ہزاروں پرمانو بم بنانے میں جھٹا ہے تب سے اسے خود اپنی چنتہ ستانے لگی ہے امریکہ نے پاکستان کی جاسوسی کر کے کیا ہے یہ ہلا دینے والا خلاصہ پاکستان میں بیتہ ہاشا بن رہے پرمانو بم سے اب خود امریکہ کو ڈر لگ رہا ہے امریکہ اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں پاکستان پوری دنیا کے لیے بھسما سر نہ بن جائے پاکستان کے ناپاک نیوکلر پلان کی بھنک امریکہ کو ایک سال پہلے ہی لگ گئی تھی مگر یہ راز کچھ خاص دستاویزوں میں دفن تھے جسے ویکی لگ ویب سائٹ نے دنیا کے سامنے لا دیا ہے اس خلاصے کے مطابق امریکہ اور برٹین کے راجنیک اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں پاکستان کا پرمانو کارکرم آتنگ وادیوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے یا پھر پاکستان اور ہندوستان کے بیچ مہا وناشکاری پرمانو یدھ نہ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے پرمانو کارکرموں کی جانکاری جھٹانا شروع کر دیا تھا یہ دیکھئے امریکی سیٹلائٹ سے کھینچی گئی تصویروں میں پاکستان کا ایک ایک پرمانو ٹھکانہ ساف ساف دکھ رہا ہے یہ تصویریں ہیں راولپنڈی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے نیوکلر پلانٹ کی یہاں پاکستان تیار کر رہا ہے ایٹم بم کے لیے یورینیم اور پلوٹونیم اور یہ ہے پاکستان کا چھوٹا سا شہر خوشاب یہاں پاکستان کا اہم پرمانو سینتر ہے یہاں ایٹم بم کے لیے پلوٹونیم تیار کیا جاتا ہے ان پرمانو سینتروں میں ہتھیار بنانے کا کام دن رات چل رہا ہے پاکستان میں امریکی دوتاواز کو دو ہزار نو میں ہی اس کی خبر لگ گئی تھی اسلام آباد میں امریکی رازدو تو اینی پیٹرسن نے واشنگٹن کو آگا کر دیا تھا کہ پاکستان اپنی بدحالی کے دنوں میں بھی پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ بڑھاتا جا رہا ہے اینی پیٹرسن نے دو ہزار نو میں ایک اور گپ سندیش میں خلاصہ کیا کہ پاکستان اپنے پرمانو ہتھیاروں کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جولائی دو ہزار نو میں پاکستان اپنی ہی زبان سے پلٹ گیا اس وقت پاکستان اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ آتنگوادیوں سے بچانے کے لیے وہ پرمانو ہتھیار امریکہ کو سوم دے گا مگر این وقت پر پاکستان اپنے وعدے سے مکر گیا پاکستان نے یہ دلیل دی کہ اگر اس کے میڈیا کو یہ سب پتا چل گیا تو وہ دنیا کے سامنے یہ دکھائے گی کہ امریکہ نے پاکستان کے پرمانو کارکرم پر قبضہ جمالیا ہے پاکستان کی اس چالاکی کے بعد امریکہ ہاتھ ملتا رہ گیا یہی نہیں پرمانو کارکرم چالو رکھنے کے لیے ایک بار پاکستانی سینہ نے زرداری کا صفایہ کرنے کا پلین بھی بنا لیا تھا پاکستانی سینہ کو شک تھا کہ کہیں راشت پتی زرداری پرمانو سینطر امریکہ کو نہ سوپ دے پاکستان سینہ کا پلین زرداری کو پتا چلا تو ان کے خوش اڑ گئے اپنی پتنی بینزیر بھٹو کا ہشت دیکھ چکے زرداری نے ترنت امریکہ کے اوپ راشت پتی سے بات کی زرداری نے صاف صاف کہا تھا کہ پاکستان کا پرمانو کارکرم رکا تو سینہ انہیں نہیں چھوڑے گی ایک بار پھر امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا خوش اڑانے والے یہ راز راز ہی رہ جاتے مگر ویکی لیکس نے زرداری سے لے کر پیٹرسن تک کے گپ سندیشوں کا خلاصہ کر دیا اور اب اس خلاصے نے پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان اپنے پرمانو زخیرے سے کیا کرنے والا ہے پاکستان کی چوری سب سے پہلے امریکہ کے سیٹلائٹ آئی ایس آئی ایس نے پکڑی تھی سیٹلائٹ کے تصویر میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کیسے پاکستان اپنی پرمانو طاقت بڑھا رہا ہے آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیٹلائٹ کے کیامرے نے کیسے بے نقاب کیا پاکستان کو یہ دیکھئے سیٹلائٹ تصویر اور یہ پاکستان کا چھوٹا سا شہر خوشاب خوشاب جہاں پاکستان کا اہم پرمانو سینتر ہے یہاں ایٹم بم کے لیے پلٹونیم تیار کیا جاتا ہے پاکستان کے پاس جو نکلیر ٹیکنالوجی ہے اس میں پلٹونیم سے ایٹم بم تیار کیا جاتے ہیں اور اسی خوشاب نکلیر پلانٹ میں یہ پلٹونیم تیار ہوتا ہے اسی خوشاب نکلیر پلانٹ کی کھیچی گئی ہیں یہ تصویریں آئی ایس آئی ایس کے کوپیا سیٹلائٹ نے کچھ تصویریں تین ستمبر دوہزار آٹھ کو کھیچیں اور کچھ تصویریں تیس جنوری دوہزار نو کو کھیچیں دونوں تصویروں کو جب گوھر سے دیکھا گیا تو کھلا ایک بڑا راز ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ پاکستان ایک بڑے نیوکلیر پروگرام کو انجام دینے میں جھٹا ہے وہ اپنی پرمانو طاقت پہلے سے بھی زیادہ بڑا رہا ہے وہ پہلے سے بھی طاقتور ایٹم بم تیار کرنے میں لگا ہے بھروسہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھئے سبوت سیٹلائٹ سے لی گئی اس تصویر میں صاف ہو رہا ہے کہ خوشاب میں پاکستان کا دوسرا پلٹونیوم ریاکٹر پوری طرح سے بڑھ کر تیار ہے اور اس نے کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ تیسرے پلٹونیوم ریاکٹر کا کام تیزی سے چل رہا ہے کہ دیکھئے تیسرے پلٹونیوم ریاکٹر کی چھت پر بیم لگے ہوئے ہیں آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو تصویریں یہ پہلی تصویر ہے جو خوفیہ سیٹلائٹ نے تین چتمبر دو ہزار آٹھ کو کیچی تھی اور اب یہ دوسری تصویر ہے جو تیس چنوری دو ہزار نو گلی گئی ہے اب ان تصویروں کو ایک ساتھ دھیان سے دیکھئے کچھ فرق نظر آ رہا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے پہلی تصویر پاکستان کا دوسرا پلٹونیوم ریاکٹر تین چتمبر دو ہزار آٹھ کو کچھ ایسا دیکھتا تھا اور یہ دیکھئے اسی کی دوسری تصویر تیس چنوری دو ہزار نو کو یہ ریاکٹر بن کر تیار ہو گیا دیکھئے صرف اور صرف پانچ مہینوں میں پاکستان نے پلٹونیوم ریاکٹر بنا کر تیار کر دیا اب دیکھئے خوفیہ سیٹلائٹ سے لی گئی دوسرے پلٹونیوم ریاکٹر کی یہ دو تصویریں تین چتمبر دو ہزار آٹھ کو لی گئی اس تصویر کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا ہے یہاں کنسٹرکشن چل رہا ہے یہ دیکھئے یہاں سیمنٹ سے لدے ٹرک کھڑے ہیں دوسرے پلٹونیوم ریاکٹر کا کام پورا ہو چکا ہے اب دیکھئے پاکستان کے تیسرے پلٹونیوم ریاکٹر کی یہ دونوں تصویریں یہ دیکھئے پہلی تصویر تین چتمبر دو ہزار آٹھ میں اس ریاکٹر کے چھت تیار نہیں تھی پانچ مہینے میں چھت بن کر تیار ہو گئی اب تک آپ نے جو تصویر دیکھی اس سے صاف ہو گیا کہ پاکستان کے پاس دو پلٹونیوم ریاکٹر پوری طرح تیار ہو کر کام کرنے لگے ہیں اور تیسرا جلد ہی پورا ہونے والا ہے یعنی پاکستان اور ایٹم بم بنانے کیلئے بھاری ماترہ میں پلٹونیوم تیار کر رہا ہے ایک بار پلٹونیوم تیار ہو گیا تو پھر ایٹم بم بنانے میں دیر نہیں لگتی لیکن اب ہم آپ کو جو اگلی تصویر دکھانے والی ہیں وہ اور بھی چونکانے والی ہے یہ دیکھیں اس تصویر کو یہ نظر آ رہا ہے دوسرا پلٹونیوم ریاکٹر اور یہ تیسرا لیکن یہ دیکھیں یہاں کچھ اور تیار ہو رہا ہے ان دونوں ریاکٹروں کے سامنے ایک بڑی ویلڈنگ بنانے کی تیاری کر رہا ہے باکستان اب ہم آپ کو دیکھیں